مہدرم ناظرین السلام علیکم میں اس وقت اے آر ہسپٹل میں بٹا ہوا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت بلک فنگس کا نام سرکیوں میں ہے اور بہت تیزی سے نام سنا جارہا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کے متاثر ہونے کا اور بہت ساری امواد کا جو اسے یہاں پر غلغلہ مچا ہوا ہے اور اسی جو اسے اطلاعات مل رہی ہے کہ جو اسے یہ بلک فنگس تیزی سے پھلتا جارہا ہے یہاں پر سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ جو بلک فنگس ہے یہ جو اسے ایک وائرس ہے یا پھر کوئی جو اسے سائیڈ افیکٹ ہے دواؤں کا مختلف قسم کی اس میں آ رہا ہے تو اس حصے میں ہم نے ضروری سمجھا کہ جو اسے حوام میں جو تشویش پھلی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے کسی ڈاکٹر سے گفتو کی جائے تو یہاں پر ہم اے آر ہسپٹل پہنچے ہیں میرے بازو جو اسے ڈاکٹر عبدالخیم سلمان ہے جو یہاں کے چیف کنسلٹر ہے یہاں پر اس بات کی وضاعت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اے آر ہسپٹل جو ہے یہ اخلیتی علاقے میں ہیں اور یہاں پر جو اسے کوویٹ سنٹر جو اسے چلا جا رہا ہے جس کی جو اسے حکمت کی طرف سے اجازت دی گئے گی کوویٹ سنٹر کا چونکہ یہاں پر کوویٹ کا علاج کیا جا رہا ہے یہ کوویٹ سنٹر ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہاں کی کسی ڈاکٹر سے گفتو ہو کی جائے اور بلیک فنگس کے تعلق سے تفسیرات معلوم کی جائے تو میں جسو ہمارے جسو عبدالخیم سلمان صاحب کا جو ہے ہم جو یہاں کے ڈاکٹر ریچیف کنسلٹنٹ ہیں ان کا ہم جسو عوام ٹی وی کی جانب سے خرمقدم کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ جو بلیک فنگس کا نام سننے میں رہا ہے یہ آخر ہے کیا چیز ہے بلیک فنگس ایک بوچ کی طرح ہوتا ہے دیکھا جاتا ہوں اگر ہم کومن لینگویج میں بات کریں تو بوچ کی طرح ہے ایک انفیکشن ہے جو فنگس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ انفیکشن ناک کی ذریعے سے جاتا ہے اب آج کل اس وقت کم تعداد میں آ رہا ہے وہ بھی صرف اور صرف کرونا پیشنٹس میں ہی دیکھتا ہے اس لئے ہمارے بیچ اب معلوم پڑھ رہا ہے کہ یہ بیماری میوکور مائکوسس نام کی جو بلیک فنگس کی نام دیا جا رہا ہے اب دکھائی دے رہا ہے ادر وائز یہ ایچ آئی وی پیشنٹس یا جس کو کمزور جس کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے یا جس کو ہائی شگر لیول ہوتا ہے ان میں بھی دیکھتا ہے یہ وائرس ہے یا انفیکشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو سائٹ افیکس اس کو بلا جا سکتا یہ وائرس الگ ہوتا ہے اور فنگل انفیکشن الگ ہوتا ہے یہ ایک فنگس ہے جیسا بلیک فنگس بتا رہے ہیں فنگل انفیکشن ہے یہ اس ناٹ افائرس جیسا کہ جو سب جیسا کہ کرونا کا خوف پہلا ہوا ہے یعنی بیماری ایک سے دوسرے سے تیسرے کو پہنچی گئے تو اسی طرح جو سب بلیک فنگس کے تعلق سے اس طرح کو ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ بلکل بھی نہیں یہ ایک دوسرے سے پھیلے گی نہیں نہ کسی کے بازو بیٹنے سے نہ ان کے ساتھ کھانا کھانے سے نہ ان کو ٹریٹ کرنے سے یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے اس وقت تو کوویڈ کورونا وائرس کا جو کمپلیکیشن ہے جس پیشنٹ کورونا وائرس کے طرح گزر چکے ہیں ان کے اندر یہ دکھائی جارہا ہے ایمیونیٹی کم ہو جاتی ہے کورونا وائرس کے بعد وہ آئے کے جانے کے بعد سے یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کورونا پیشنٹ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کم زیادہ میں ہے ابھی بہت کم لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے لیکن آ رہا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت کم لوگوں میں کورونا کے متاثرین میں بھی جو صحتیاب ہو گئے ہیں ان لوگوں میں آ رہا تو ایسے کونسے پیشنٹ ہے جو اس سے افیکٹیڈ ہو سکتے ہیں نہیں متاثر ہو سکتے ہیں زیادہ در کوویڈ پیشنٹ جس کو ہائی شگر لیولز ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے یا پھر ایمیون کمپرمائز جس کی ایمیونٹی بہت کم ہوتی ہے ہائی وی پیشنٹ سے رہو یا لیور کے پرابلم سے پیشنٹ جو بھی ہے وہ ایمیون سسٹم جس کی کم ہوتی ہے ان میں دکھائی دیتا ہے یعنی کہ آپ کا گناہ یہ ہے کہ جسو اگر اس فنگس سے بچنا ہے بلاک فنگس سے تو کرونا سے بچنا لازمی ہے کرونا سے بچنا لازمی ہے بٹ اب جس کو ہو گیا ہے لوگ کو بس نظر رکھنا چاہیے تھوڑا ایسا کہ ان کو کچھ سمٹمز آ رہے ہیں یا نہیں جیسا کہ بلاک فنگس کا سمٹم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیزل ڈسچارج ناک میں سے پانی جانا خاص طور سے براؤنش کلر براؤن کلر کے نیزل ڈسچارج ناک میں سے پانی جاتا ہے وہ ایک سمٹم ہے پھر آنکھ لال ہونا وہ بھی ایک سمٹم ہے تو ایسے چیزیں جب آنا شروع ہو جاتی ہیں تب آپ تھوڑا ایمیڈیٹلی جو آلڈیڈیٹ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہے یہ میں اگر آس سوال کروں گا کہ میڈیکل سائنس میں بلاک فنگس کا علاج موجود ہے یا نہیں بالکل ہے بلاک فنگس کا علاج ہے علاج نہیں کروانا وہ ایک پرابلم ہے یہ بیماری جو ہے جان لیوہ ہو سکتی ہے اگر یہ برین تک پہنچ جاتی ہے یہ ناک سے پھیلتی ہے آنکھ کی طرف جاتی اور برین میں چلاتی جو بولتے ہیں اسٹیج وائز جا رہی ہے تو اس کے لیے جیسا آپ کو سمٹمز آ جاتے ہیں خاص طور سے نیزل دسچارج اور گلے میں ایسا الٹی آنے کی فیلنگ یا خون کے بلغم آنے کا فیلنگ ایسا کچھ ایسا ہوتا ہے تو فوراں آپ تھوڑا ایسا ایکشن میں آ جانا چاہیے اور امیڈیٹلی اپنے جو جنرل فیزیشن ہیں یا آپ کے اینٹی ڈاکٹر ہیں ان کو بتانا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب ٹھی اور سوائل جو بولتے ہیں سڑا ہوا فروٹ یا ویسٹیبل یہ ایک بوچ کی طرح ہے جو بوچ ہمارے جسم کے اندر ہماری ناک کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے ناک جو ہے نمی ہوتی ہے ناک میں وہ نمی کو پکڑتا ہے وہ نوی میں جا کے جم جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ناک کو بچانا ضروری ہے اور ناک کو کیسے بچا جائے ماس کے ذریعے سے تو ہماری یہی مشورہ ہے اگر آپ کو اس سے بچنا ہے خاص طور سے پوسٹ کوویٹ پیشنٹس پوسٹ کرونا ٹریٹمنٹ ہوئے سو پیشنٹس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ایمیون ہو چکے ہیں ان کو اب کرونا نہیں ہو سکتا تو وہ لوگ بینا ماس کی جاتے ہیں ہر جگہ یہ غلطی کر رہے ہیں ماس پہننے سے وہ لوگ میکو مائیکوسز نام کی بیماری جو بلیک فنگر سے اس سے بچ سکتے ہیں اور دوسری چیز ری انفیکشن پھر سے کوویٹ ہونے کے چانسز سے بچ سکتے ہیں اب یہ کرونا سے بچنے کے لئے آپ کوئی میسیج دیں گے لوگوں کو آرے ہیں یہی بتاؤں گا کہ آپ اپنا اپنا جتنا ہو سکتے کم لوگوں سے ملیے جتنا ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریے ضروری ہے تب ہی باہر نکھلئے اور اپنے ہیلتھ مینٹین کرنے کی کوشش کریے ٹائم پہ کھانا کھا لیجئے وائٹیمن سی بہت اچھا افیکٹ ہے اس کا وائٹیمن سی کنزمشن is good once a day کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ اپنا ہیلتھ ڈائیٹ مینٹین کر سکتے ہیں تھوڑی سی گھر میں ایکسرسائز بھی کرے تو بہت اچھا ہے بیسکلی جنرل کنڈیشن مینٹین کرے لوگوں سے دور رہے جتنا ہو سکتا اپنا سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرے ماس لگا کے رہے یہ بہت ضروری ہے مہترین یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالخیوم سلمان صاحب جو ہیار اسپلوم میں چیف کنسلٹنٹ ہے ان سے ہم نے جسو بلیک فنگس کے تعلق سے گفتہ ہو کی جو کہ اب اس وقت تشویش کا سبب بناوا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی وائرل بیماری نہیں ہے کوئی وائرس نہیں ہے یہ جسو سیٹ ویکٹی انہوں نے کہا دبے لبے حفظوں میں کھولی بات یہ ہے کہ میڈیسنز کا سیفر ڈیفیکٹس ہو سکتا ہے جو کرونا کے جو لوگ جو متاثر تھے جن کا علاج ہو چکا ہے اور جن میں کمزوری آ چکی ہے اور جن کا شوگر لیوال بہت ہی ہائی تھا تو ان میں سے چندریک کو یہ جسو انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے اثرات ان پر مرتب ہو سکتے ہیں یہ ہر ایک کو جسو آنے کا جسو ممکن نہیں ہے اور جسو یہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگے اس طرح کی انہوں نے بات بتا ہی ہمیں اور جسو ہمارے بہت سے شکوک و شبات جو پیدا ہو رہے تھے کہیں جسو یہ متعدی بیماری تو نہیں کہیں یہ تیزی سے ایک سے دوسرے کو پھیلے گی تو نہیں انہوں نے اس خوف و خشات کو ختم کر دیا اور بات آیا کہ یہ جسو کمزوری کی جو علامت جسم میں ہوتی کمزوری جو ہوتی بہت زیادہ انسان جو کمزور ہوتا ہے اور جس نے جسو مخصوص میڈیسنس جو کرونا کے جسو علاج کے دوران استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اثرات جسو اس پر مرتب ہوتے ہیں لیکن اس کی پہلی پہچان انہوں نے یہ بتائی کہ ناک سے زرد کلر کا پانی جاتا ہے اور جب ایسا پانی بیتا ہوا محسوس ہو تو لازمی بات ہے کہ فوری کسی مہائے ڈاکٹر سے اور جسو رجوہ کے جسو اس کا علاج کروالے ورنہ اس کا دوسرا استعمال حلق میں جسو جلن اور جسو درد کی کفیت شروع ہوتی ہے اور تیسرا انہوں نے سمٹم بتایا آنکھ لال ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں جلن شروع ہوتی ہے اس کا چوتہ جو استعمال جو استعمال ہوتا ہے جس چہرے پہ ورامانہ شروع ہوتا ہے آنکھ کے طرف ورامانہ شروع ہوتا ہے اور اس کا پانچ مہا جسو اسٹیج ہوتا ہے وہ دماغ پہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ لاسٹی سٹیج ہوتا ہے کہ برحال ہم نے جسو ڈاکٹر عبدالخیوم سلمان صاحب سے گفتگو کی بلک فنگس کے تعلق سے اور ہمارے شکوک و شبات دور ہوئے ہیں ہمارے جسو جو تشمیش کے معاملات تھے اس بہت زورہ تھوڑی تسلیم ملی ہے لیکن ہم کو جسو بلک فنگس سے بچنا ہے تو لازمی بات ہے کہ کرونا سے بچیں اور کروزنا سے بچنے کے لئے جسو حکومت کی جانب سے جلے انتظامے کی جانب سے جو ہیتائیت ہی ہمیں دی جارہی ہے جیسا کہ ماسک لگانا شوشل لسنس کی پاپندی کرنا اور جسو سنیڈرس سے اپنے ہاتھ ساپ کرنا بہرحال سفائی کا جو خیال کرنا ہے یہ ہم کو کرنا لازمی ہے اور جسو ہم کو کرونا سے بچنا ہے جو کرونا سے بچا تو انشاءاللہ جسو بلک فنگس بھی بچے گا ہم جسو اب ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ